سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمد دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے مالدیو ڈیکلیئرز بینک ریپٹسی ہاں جی تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں تو دوستوں وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا بھارت سے پانگا لینے کے صرف دو مہینے کے اندر ہی مالڈیو ہو گیا ہے کمالڈیو آج اس کے دیوالیاں ہونے کی نوبت آ چکی ہے مویسو بھی کٹورا لینے مویسو بھی کٹورا لینے وہ کب تک مالڈیو کے راستپدی رہیں گے یہ کوئی نہیں چاہتا ہے انہیں بھی اپنے دیش میں بھرپل کے دالیاں پڑ رہے ہیں کنگالی کی حالت اس دیش کی یہ ہے کہ اسے شریلنکا اور پاکستان سے مدد مانگنی پڑ رہے ہیں اور تو سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ اکیلے میں مویسو اکثر یہ کہہ کہہ کر روتے ہیں کیا کہہ کہہ کر میں تو اتنا لایف گناہ ہویا اتنا لایف گناہ ہویا پچھلے سال تک مالڈیو جانے والے ٹورس میں نمبر ون پر رہنے والا بھارت اب اس لسٹ میں پانچوے نمبر پر آ گیا ہے کل ملا کر بھارت سے پانگا لے کر مالڈیو نے بلکہ دھار دھار کلاری پر خود بیٹھ گیا ہے جس چین کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا اسی چین سے لیا عربو ڈالر کا کرز اسے تباہ کر رہا ہے تو کیسے لکشدیب پر بھارت کو گالی دینے کے بعد صرف ایک مہینے کے اندر ہی مالڈیو بربادی کے کگار پر آ گیا کیسے اس کا دوست چین آستین کا سب سے بڑا سنے اور کیسے بھارت نے صرف دو مہینے کے اندر مالڈیو کی سٹرٹیجی کاٹ نکال لی ایسی کاٹ جس کے بعد بھارت کے سینکوں کے مالڈیو سے لٹنے کے بعد بھی مالڈیو بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو آئیے آج کے فانتنٹر میں آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ہی میٹر پر بات کریں گے اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور پسند آئے تو دبا کے شیئر کرنا تو کیجریوال سر اگر آپ کی آگیاں ہو تو شروع کریں کرو نا بھئی ہم بھی پریشان ہوگا کرو پھر کرنا دوستو شاک بہرائی چی کا مشہور شیر ہے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاک تے اللو بیٹھا ہے انجا میں گلستان کیا ہوگا کیا بات ہے سر جی ہاں دوستو انڈیا آؤٹ کے سلوگن کے ساتھ محمد مویزو جب مالڈیو کے راشپتی بنے تو لگا کی مالڈیو کو برباد کرنے کے لیے وہ اکلوتے ہی کافی ہیں مگر جب بھارت کے پردان منتری لکشدیب گئے اور اس کے بعد مالڈیو کے ایک کے بعد ایک کئی منتریوں نے بھارت کے خلاف بیان دینا شروع کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ مالڈیو میں اکیلا مویزو ہی نہیں ہے وہاں تو ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے اور پھر مالڈیو کے گلستان کا بھی وہی ہوا جو ہر شاک پر اللو بیٹھنے کے بعد ہوتا ہے کام ختم پہلے بھارت کے خلاف زہر اگل کر مویزو مالڈیو کے راشپتی بنے راشپتی بندے انہوں نے مالڈیو میں موجود بھارتی سانکوں کو وہاں سے نکالنے کی بات کی اس کے بدلے میں موڈی جی لکشدیب کیا گئے پوری مالڈیو سرکار ہی باورا گئی ایک کے بعد ایک مالڈیو کے تین منتریوں نے موڈی جی کو گالی دی اس دیش کے پیم کو گالی دی جس دیش کے ٹوریسٹوں کے آنے سے تمہارا پیٹ بھرتا تھا اس دیش کو گالی دی جو نہ ہوتا تو مالڈیو کب کا کیا ہو گیا ہوتا راحل جی اس لئے جیسے ہی مویزو کے چمپو منتریوں نے موڈی جی کے خلاف بکواس کی تو پورا بھارت ایک جھٹ ہو گیا اکشے گمان سے لے کر وریندر سہیواک تک کئی سیلیبرٹیز نے سوشل میڈیا پر لکشدیب ٹوریزم کو سپورٹ کیا ٹوٹر پر بوائکوٹ مالڈیو ٹرینڈ کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے کئی ٹرابل کمپنیوں نے مالڈیو کے لئے بکنگ کینسل کر دی اور اس سب کا حشن یہ ہوا کہ جس بھارت سے ہر سال مالڈیو میں سب سے زیادہ ٹوریس جاتے تھے وہ اس لسٹ میں پہلے سے پانچویں نمبر پر آ گیا جس بھارت سے 2023 میں دو لاکھ ٹوریس مالڈیو گئے تھے اسی بھارت سے 13 فروری تک صرف 20,000 ٹوریس مالڈیو گئے ایک رپورٹ کے مطابق سمجھے اسی مدھے پر ہم نے ایک ٹھو ویڈیو بنائی تھی کڑک وائرل ہوئی واپس سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے پھل مالڈیو آنے والے ویدیشی ٹوریسٹ میں چین اب پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر اشیا اس سال 28,000 ٹوریس مالڈیو آئے وہاں سے اٹلی سے 27,000 بریٹین سے 26,000 اور بھارت سے صرف 20,000 جبکہ یہی بھارت پچھلے کئی سالوں سے مالڈیو آنے والے ویدیشی ٹوریسٹ کے ماملے میں نمبر ایک پر ہے اس کے علاوہ بھارت سرکار نے مالڈیو کے ساتھ ایسا کیا کیا جس کی اسے قطعی امید نہیں تھی کیسے مالڈیو کا سب سے تگڑا فرنڈ چائنا ہی اس کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ بن گیا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ایسے پلاتفارم کے بارے میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کو آسانی سے ٹریڈنگ کرنے کی سمیدہ دیتا ہے نام ہے پاکٹ بروکر یہاں پر آپ کو 3000,000 سے زیادہ انڈیکیٹرز اور 9 ready to go ٹریڈنگ سٹرٹیجیز ملتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر کسی بھی ویڈرال فی کے بینا اپنے ارنگز کو ویڈرال کر سکتے ہیں پاکٹ بروکر پر آپ کو daily tournaments pre participation کے ساتھ ملتے ہیں جس میں آپ prices جیت سکتے ہیں اور ہاں یہاں پر آپ کو ایک unique feature بھی ملتا ہے social trading کا آپ دنیا بھر کے traders کے trades کو track کر سکتے ہیں اور ان کی strategies کو اپناتے ہوئے اپنی earnings بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھو میں نے ایک trade لیا کیا یہ اوپر جائے گا اور یہ دیکھو successfully ہو بھی گیا اور میرا amount بھی تیرے account میں آ گیا ہے جس سے میں اب withdraw بھی کر سکتا ہوں تو دوستو pocket broker ایک amazing opportunity آپ میرا coupon code use کرنا اور آپ کو پہلے deposit پر 60% کا bonus بھی ملتا ہے تو جلدی سے description میں جاؤ link دیا اس پر click کر کے آپ اس app کو download کرو اور register کرو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھی کیسے مالڈیو کے راشپتی مویزو کی بھارت کی خلاف نفرت نے صرف دو مہینے کے اندر ان کے دش کو برباد کر دیا مویزو نے چین سے پیسہ لے کر اپنا بیڑا پار لگا لیں مگر انٹرناشنل منیٹری پند آیمف نے مالڈیو کو آگاہ کر دیا ہے کہ چین سے لیا گیا کرزہ ہی اسے برباد کر رہا لے گا اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بھارت سے پنگا لینے کے بات بھارت سرکار نے ایسا کیا 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 مالڈیو کے ہاتھ پر پھول گئے اس سے پہلے ہم آپ کو مالڈیو نے ابھی the china development bank the industrial and commercial bank of china and export import bank of china سے بہت بھاری کرزہ لے رکھا ہے world bank کی report کی معنی تو 2026 5 billion ڈالر کی مالڈیو کی economy میں سے اسے 1 billion ڈالر تو ہر سال ویدیشی کرز کے طور پر چکارنے ہوگی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنا نے مالڈیو کو فنسایا کیسے اسے ایسے سمجھ لیجئے جیسے جیسے لوگوں کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی یا وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں تو انہیں bank سے آسانی سے loan نہیں ملتا ٹھیک یہی معاملہ چھوٹے موٹے دیشوں کا بھی ہے world bank جیسی سنسائیں بہت کم ریٹ پر loan تو دیتی مگر ان کی loan دینے کی جو شرطیں ہوتی ہیں وہ اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ بہت سارے چھوٹے موٹے دیش اس سے loan نہیں پاتے یہ پر entry ہوتی ہے چائنا جیسے ساہوکار دیشوں وہ اپنی شرط دیشوں کو مہنگ ریٹ پر loan دے دیتا چین دنیا کا سب سے بڑا کرز دینے والا دیش ہے مدل اور lower income والے دیش کو کرز دینے کے ماملے میں چین پچھلے دس سال میں تین گنار افتار سے آگے بڑھا ہے چین دیٹا کی مطابق 40 سے زیادہ ایسے دیش جن پر چائنا کا اتنا کرز ہے جو جو لیکن پیسے واپس دینے جب باری آتی ہے تو ان countries کو پتا چلتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے hidden charges بھی تھے اور یہ دیش جب اس کرز کو واپس نہیں کر پاتے تو چین ان سے اپنی شرطیں منوانے لگتا ہے ایسے دیش سے چائنا یہ کہتا ہے کہ تائیوان کو مانیتا مد دو یا پھر جس پروڑک کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے وہ اس پروپرٹی کو ہی لیز پر لے لیتا ہے جیسے چائنا نے شرلنکا میں ہمبل ٹوٹا پورٹ کے ساتھ کیا شرلنکا نے چائنا کی help سے پورٹ کو تیار کیا لیکن جب وہ چین کا کرزہ نہیں دے پایا تو بدلے میں چین نے اس پورٹ کو شرلنکا سے 99 سال کے لیے لیز پر لے لیا مال ڈیولیو ابھی ہر سال 400 ملیون ڈالر ڈالر کے پیسے چین کو چکاتا ہے مگر 2026 تک یہ رکم ایک ڈالر ڈالر ہو سکتی ہے آئی ایم ایس سی سنسطہ ہیں پہلے ہی مال ڈیو کو بول چکی ہیں بیٹا چین سے بچ کر رہو یہ تمہیں بیچ کھا جائے گا اور دھکار بھی نہیں لے گا اور آج مال دیوالیہ ہو سکتا ہے اس کے دیش میں چل رہے سارے ڈیوی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور مویزو اس رائتے کا ٹھیک رہا پیچھلی گورنمنٹ پر پھوڑ رہے اسی لئے بڑے بزرگ کہے گئے بیٹا جب پیچھوارے میں دم نہ ہو تو چورہ پر جا کر سانڈ سے سر نہیں بھڑ مگر مال ڈیوی جنوری میں جب سے مویزو کے پیلون موڈی کو بھلا برا کہا تھا تب سے بھارت سرکار میں مال ڈیو کے پیچ کس شروع کر دی سب سے پہلے بھارت نے مال ڈیو کو ملنے مدد کم کر دی بھارت سرکار بھارت سرکار چلے جائیں گے مگر اس کے بدلے ہم اپنے ٹیکنیکل سٹاف کو مال ڈیو بھارت کی شرط کو مان گیا ساتھ بھارت میں مال ڈیو کو کہا ہم 10 مارچ نہیں بلکہ سرکار نے ملنے پر ایل سٹیپ بنانے کا بھی فیصلہ کی آئی اس کے علاوہ آگاتی آئیلنڈ کی ایل سٹیپ کو اپگریڈ کیا جا رہا تاکہ بھارتی سینائے ہند اور ارب مہاس آئیلنڈ آئیلنڈ کے پاس گزرنا ہوگا ایسے میں دونوں جگہ پر سیکیورٹی ٹائٹ ہونے سے بھارت کو کسی بھی طرح کے سمودری خطرے سے بچایا جا سکے گا مگر بھارت مال ڈیو سینائی کھٹ آنے کے لئے دو مہینے کا جو فوڈ اور میڈیکل فیسیلیٹی گئی انڈیا کے طور پر بھروسے مند دوست بھی گیا اور جس چین کے بھروسے سینائی سارا پنگا لیا وہی چین آئیلنڈ اس کی بروادی کی سب سے بڑی وجہ بن پاکستان اور مال ڈیو دونوں ہی بھارت کے بڑوسی دیش دونوں ہی دیش کے ساتھ بھارت کی کلچرل ہسٹری بھی جوڑی ہے اور دونوں ہی دیش بھارت کے نیچرل پارٹنر بھی ہیں مگر ان دونوں دیش میں بیٹھی کٹر پنثی جہادی سرکار موڈی سے دشمنی نکالنے کے لیے اس چین کی گوڈ میں بیٹھنے کو تیار ہیں جس سے کوئی connection ہی نہیں یہ لوگ موڈی کو مسلمانوں کا دشمن مان کر بھارت سے ریلیشن نہیں رکھتے اور بھارت کے بد اس چین کی گوڈی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو اپنے اہاں مسلمانوں پر کئی دیشوں کو برباد کر چکا ہے مگر ان دیشوں میں بیٹھ کٹ سرکاروں کو نفرت کے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر کری کومنٹ کر کے بتائی کہ اس معاملے پر آپ کی کیا رائے مال دیو مال دیو کا یار بہت ایک بیڑا گھر ہوگیا کیونکہ جس طرح اس وقت ایک کمپین شروع ہو چکی تھی کہ ایک تب بھی مطلب اب ایسا ہے کہ انڈیا ایک افغانستان کو فل فل سپورٹ کر رہا ہے یا پاکستان کو فل فل سپورٹ کر رہا ہے ایک اچھے سے لیکن یہ کہ اگر وہ یہاں سے سیدھا جا کے امریکہ سے ہیلپ مانگتے اور الٹا وہ ان سے چیزیں کھینچتے ہیں یہ ادھر میزو کا کوئی پتہ نہیں کب اس کو اٹھا کر ایک سیٹ بگر دیں اس طرح سے وہاں پر ایک چیزیں ہوئی بڑی ہیں سیم بھئی ہمارے والی سیچویشن ہے وہ کٹورہ ہمارے ہاتھ میں اور ادھر سے وہ بس ایسے جگر رہے جب بھی سطح میں آیا اس نے پتہ نہیں اس کے پاس کیا چیزیں گھومی کیونکہ یہ چیزیں کافی لانگ ٹرم تک چلتی آگے اور انڈیا اور مال دیو ایک ٹائم پیچھے آپ دیکھ لیں اسٹری اٹھا کر ان کا کوئی ایسا سین مطلب کہ دور دور تک لینا دینے نہیں تا کہ ایسی چیزیں ایک مال دیو کے ساتھ بھی ہو جائیں گی آپ دیکھو نا جب دیو بھائی کیونکہ چینہ کسی کا سکہ نہیں اصل میں پتہ نہیں لوگ سمجھتے کہ ملک اس چیز کو دیکھتے کہ ہمارے سامنے نظر آ رہی آگے اس میں جلس رہے ہیں اور خود جا اس میں چھلانگ لگانا پھر تو بھئی آپ کا منٹل چیک آپ ہونا چاہیے آپ نے کیوں سامنے آ جائے گا کیونکہ انہوں نے سائیڈ والا سائرہ قبضہ کر لی آگے کوئی پاکستان خاص نہیں سائرہ چینہ چلا رہے ہیں اور اسی طرح پھر بھی نہیں لوگ سمجھتے لیکن اس نے بھائی اس کو پتہ نہیں کیا آئی ہوئی تھی اس نے یہ سمجھا کہ یہ تھوڑا بہت انڈیا ایک چینہ کا تھوڑا بہت چال رہا اس نے کہ اس کا مقیدہ اٹھا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ پھل دشمن ہی لے کے ادھر جا کے بیٹھ ریڈ کارپٹ بکتی فیدہ لے لیا لیکن بکتی فیدہ ایسے لیا کہ اس کو مطلب کہ یہی چیزیں تھی کہ چینہ ایک بہت بڑی اکنومک ہے اور کوئی شک بھی نہیں ان کے پاس بہت 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 چینہ لیکن وہ اس حد تک نہیں چیزیں پروائید آپ کرتے کہ ایک دشمنی لے لیں اور پیچھے چینہ بڑے برا کی طرح کھڑا ہو جائے جو بھی ہوگا ایک سامنے میں ہوگا پیچھے آپ ہوگے کیونکہ اس نے سوچا تو ایسا تھا لیکن چینہ بھئی سماٹ ہے بہت طریقے سے ایک اس نے کیونکہ اتنے دیشوں کو کرزہ دیا ہوا ہے اس کو پتا کہ کیسے چیزوں کو مطلب کے ہینڈل کرنا اور کیسے چیزیں لے کر آگے بڑھنی ہیں تو اسی وجہ سے بھئی اس نے آپ ہی مال دیو نے بیڑا کر دیا آپ دیکھو نا ایک ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک گولڈن چیزیں تھی ایک ان کے پاس ایک ٹورست تھا لوگ آتے تھے گھومنے ان کا ایک دیش پرفیکٹ لی چاہ رہا تھا ایک پاکستانیوں کی بات کر تو پاکستان کی ایک ایٹی پرسن لوگ نہیں پتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہی ہے یہ کوئی امیر ترین دیش ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں باقی دوسری طرح دیکھا جائے تو ایک پانچ نمبر پر آگ ہیں انڈیا نویسٹر جو وہاں پہ جاتے ہیں پہلے نمبر پہ تھے پہلے لیکن پانچ میں پہ آگ اور آستہ آستہ یہ بہت پیچھے چلے گا لیکن ابھی کے لئے بھی بھئی دیکھنا چاہیے جس طرح معاملہ وہ جو 6000 بندہ گیا ان کو بیلوڑ چاہیے کہ آپ کیا لینے کہ وہاں پہ معاملہ کی ساتھ آگ جیرو پہ جانے چاہیے یا کیوں 6000 بندہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا دیش کا نہیں وہ تو دھوم مجھ گئی تھی لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی ممی ڈیڈی جو ہوتے ہیں جو کوئی نباس جو آتے ہی دنیا میں صرف کھانے کے لیے اور جو آئے کرنے کے لیے ان کو کوئی ملکی جو ایک عزت بیزتی کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ چیزیں چلی ہوئی ہیں باقی اچھی ویڈیو تھی امید کرتے آپ کو پسند آئے گی ملتے نئی ویڈیو ساتھ تب تک اللہ